اعوذ باللہ امن شیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی مذبانی رمشاہ اور میں آپ سب کو لائٹ آف اسلام چینل پر خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمرانزا آج رمضان المبارک کا دیسرا جمعہ ہے اور میں آپ سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کے دیسے جمعے کی مبارک بات بھیج کرتی ہوں تو حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کو بہت پیارا ایک قول ہے کہ جو شخص جمعہ کا روزہ رکھے گا تو جب تک وہ روزہ کھولتا نہیں فریشتے اس کے لئے استقفار پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ پاک ماں فرما دیتے ہیں تو اس قول سے آپ رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے جمعے کے روزے کی فرضیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ولادت کا دن ہے تو اس کے بارے میں آج ہم ان کی شہادت کے بارے میں آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے موجود کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور آپ کی خلافت کو پانچ سال کا عرصہ ہونے والا تھا آپ رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے اور آپ رضی اللہ عنہ نماز کے لئے لوگوں کو اٹھاتے تھے مسجد اٹھایا کرتے تھے تو جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں خرجی عبد الرحمان ابن ملجم چھپا ہوا تھا مسجد کے دروازی کے پیچھے تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے سر پر سیدھا وار گیا جو کہ پشانی کو چیتا ہوا سر میں اتر گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی دھاڑی خون سے بھر گئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ روتی ہوئی آئی تو وہ کہنے لگی او امیر المومنین ہائے میرے امیر المومنین تو تو کمبخت کہنے لگا میں نے امیر المومنین کو نہیں مارا میں نے علی کو مارا ہے پھر وہ اپنے باپ کو تسلی دینے لگی تو پھر وہ کہنے لگا جتنی مرضی تسلی دے دو یہ نہیں بچے گا اس تلوار کو ایک مہینہ میں نے زہر میں ڈبو کر رکھا ہے اس کا ایک ہی وار سارے جسم میں زہر کو پھیلا دیتا ہے میں قربان جاؤں اہلِ بیعت کے اخلاق پر جب لوگوں نے اسے پکڑ دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مہمان ہے اس کا اچھی طرح احترام کرو اور اس کو اچھا پستر دو اور نرم بھی اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ میں نے اسے چھوڑنا ہے معاف کرنا ہے یا قتل کرنا ہے اور اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بعد تمہیں اجازت ہے چاہو تو معاف کر دو معاف کر دو تو اچھی بات ہے چاہو تو قتل کرو پر قتل اس طرح نہ کرنا کہ اس کا پہلے ناک کٹو کان کٹو زبان کٹو ہاتھ کٹو اور پاؤں کٹو بلکہ جیسے اس نے مجھے قتل کیا ہے میرے سر پر تلوار ماری تم بھی ایک تلوار مار کر کام تمام کر دینا آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کا شہادت کا واقعہ جو میں نے بتایا اس میں ایک تاریخی اختلافات ہیں جو گلتستہ اہلِ بیعت نے کوشش کر کے تیار کی اس میں سترہ رمضان المبارک جمعہ کی صبح آپ رضی اللہ عنہ کو سر میں زخم لگا اور دو دن کے بعد یعنی ہفتہ اور اتوار آپ رضی اللہ عنہ شدت زخم کو برداشت نہ کر پاتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے توار کی رات کو جامع شہادت نوش کیا اور پھر پیر کے دن آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھایا اور آپ رضی اللہ عنہ کو وہیں امیر مؤمنین میں دفن کیا گیا تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کا ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا گا تو مجھے ضرور بتائیا کہ آپ سب کو یہ معلومات کیسی لگیں تو اگر کوئی گلتی کتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا آپ کی مزبان ارم شاہ اللہ حافظ